مومن جاہاں مینگو فسٹیبل میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں جو میں کھڑا ہوں آج سے بہت سال پہلے میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا ایز او سٹوڈنٹ جب ہم ایوینٹس کرواتے تھے اور مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے میڈیا کی لوگ ہیں جس پہ میں نام لینا چاہوں گا مرتضی بھائی، ازر بھائی، ہمارے بھائی جس جس بندے نے یہاں پہ سٹوڈنٹس کو انہوں نے جتنا سپورٹ کیا ہے جو کہ آج سٹوڈنٹس ورلڈ لیڈرز بن رہے ہیں ان لوگوں نے سپورٹ کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں ایک ایک ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ویٹنس ہوں اس چیز کا کس طرح میں نے ان لوگوں کو محنت کرتے دیکھا ہے صبح آٹھ بجے کہیں پہ وہاں سے نو بجے دوسرے وینٹ پہ بارہ بجے ادھر سے میفیر میں کوئی پروٹیسٹ ہو رہی ہے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں مجھے بول لیں میں نہیں نہیں جو حقیقت ہے وہ ہے آپ لوگوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا مجھے پرسنلی بڑا سپورٹ کیا اس کے علاوہ خیر اب آدھر ٹاپک پہ مہنگو فیسٹیول پاکستان کا عام بہت ہی ٹاپ کالٹی کا ہے ہماری ایک سپورٹس میں ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے اور ویسے ہی اب ٹائم یہ آگے کہ اپنی ملک کی اکانومی کو ایک دھکا ملنا چاہیے اور یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں جتنے اردگرد اور دنیا کے لوگ ہیں ادھر اور مبالک کے لوگ ہیں ان کو پتا چلے کہ ہمارے مہنگو کی کیا کوالٹی ہے تاکہ وہ اس کو اور پرموٹ کریں پاکستان کی پوزیٹیف پی آر ہو اور پاکستانی لوگوں کو ایک opportunity ملے to come together, meet, interact and talk about how we can take the country forward اور ایک دفعہ پھر سے میں شکریہ دار کرنا چاہوں گا یہ لوگ یہ جو سارے یہ دنیا سما یہ آپ سارے آپ کیمرہ گھما کے اپنے اپس اپس اپ کر رہے گا آپ جب اتنے سمارٹ نہیں تو صرف آپ کی تصویر ہے آپ سمارٹ بہت ہوگی دس کیجرے آپ نے نوز کر لیا ہے لگتا آپ سمارٹ ہوگیا ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے ٹھیک ہے میں شعبیس وغیرہ میں گز گیا باٹ میرا سفر تو آپ لوگ کے ساتھ شروع ہوگا تو وہ میں بتائیں ان دنوں کیا کچھ ہوتا کیا اکٹیوٹیز ہے میں نے ابھی ریسنٹلی ایک مووی کیا جو ایڈ پر ریلیز ہوئی تھی علی رحمان اور مید شایات کے ساتھ تو ابھی تو میں بریک لے کر ادھر اپنے کچھ انٹرپنوریل فینچرز پر کام کر رہا ہوں باقی کینگز کالیج کے ساتھ میرا سفر ابھی بھی چل رہا ہے ہم وہاں پہ کرکلم ڈیویلپمنٹ میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بس گرمی آئے تو لنڈن کا موسم انجوئے کرنا ہے السلام علیکم